بسم اللہ الرحمن الرحیم ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لئے اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہوں رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے نبی کے معنی ہے خبر دینے والا چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے اگاہ کرتا ہے اس لئے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے انبیاء اور رسول اپنے معاشرہ کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے وحی کے لغوی معنی دل میں چھپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں اور اسلامی اسطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا برائے راست اس کے دل میں ڈال دیا یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُقَلِّمَا هُمُ اللَّهُ اِلَّا وَحْجٍ اَوْ مِنْ وَرَائِ هِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَا رَسُولًا فَایُوِهِ بِعِذْنِ مَا مَا يَشَاؤ ترجمہ اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر ہاں یا تو وحی سے یا کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے قاسد کو بیج دے سو وہ وہی پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلق اقوام کی طرف رسول بیجے قرآن مجید میں رشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَأَسْنَا فِي كُلِّن اُمَّتٍ رَسُولَ اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول بعد روایات میں امبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار بیان کی گئی ہے مگر قرآن مجید میں نام لے کر صرف چند امبیاء کا ذکر کیا گیا ہے تمام کے نام نہیں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ ترجمہ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بیجے جن میں سے بعد کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور ان میں سے بعد کا حال ہم نے آپ سے نہیں بیان کیا سلسلہ انبیاء کے آخری فد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خاتم النبیین ہیں اور اب قیامت تک کہ انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کرنی ہے تاہم ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کے نبوت پر ایمان لائے اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں لا نفررے کو بینہ آہد مررسلی ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاکباز مانا جائے اور سب کا اعترام اور عدب کیا جائے اسلام میں اس بات کی ہر اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لائے جائے اور بعد کا انکار کیا جائے ایسا کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون این یفرقو بین اللہ ورسولہ ویقولون نومن ببادن ونکفروا ببادن ویریدون این یتخذو بین ذالک سبیل اولائکہم القافرون حق ترجمہ جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بادوں کو اور نہیں مانتے بادوں کو اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ ایسے ہی لوگ تو اصل کافر ہیں انبیاء اور رسل کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بیجے کیونکہ انسان کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے پیغامِ الٰہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناطل کرنے کی حکمت مدرچہ دہل آیت میں ملاحظہ ہو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا الْإِلَيْهِم ترجمہ اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یاداشت کہ تُو کھول دے لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنِ اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا صرف یہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیان سنا دیتے بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی پیغامِ الٰہی فرشتوں کے ذریعے بھی بیجا جا سکتا تھا مگر محض پیغام بیجنے سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نو انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے جو کہ انسان کامل ہو انسان کامل ہونے کے باوجود بیرحال انسان اور بشر ہو اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے کسی فرد کو اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھ دے جس کا اعتماعی نظام اسی پیغامِ الٰہی کی منشاہ کی شرح ہو انبیاء کی خصوصیات انبیاء کی خصوصیات مدرجہ ذہل ہیں سب سے پہلی بشریت اللہ تعالی نے انسانوں کی رہبری کے لیے ہمیشہ کسی انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بیجا کسی جن یا فرشتوں کو نہیں اللہ تعالی کا فرمان ہے وما ارسلنا من کب لکا اللہ رجال النوحی یا علیہم ترجمہ اور جتنے بیجے ہم نے تو اس سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے ہم ان کی طرف وعی کیا کرتے تھے انبیاء اگرچہ انسان ہوتے ہیں مگر اللہ تعالی نے ان کو ایسے اوصاف سے نوازہ ہوتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہوتے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اور اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہہ دیں اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے بستے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغم دے کر دوسرے نمبر پہ جو انبیاء کی خصوصیات میں سے امانت امانت اور وحبیت ہے ہر نبی امانت دار ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے پیغام بندوں تک منوان پہنچا دیتا ہے رسالت ایک ایسی نعمت ہے جو محض اللہ تعالی کا عطیہ ہے کوئی شخص اپنی محنت وقاوش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو محض عبادت وریازت سے حاصل ہو جائے یہ تو اللہ تعالی کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے ترجمہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے تاہم یہ منصب جن لوگوں کو عطا کیا گیا وہ تمام نیکی تقوی ذہانت امانت و دیانت اور عظم و حمت جیسی بلند صفات کے مالک تھے تیسرے نمبر پہ تبلیغ احکام الہی پیغمبر جو احکام و تبلیمات لوگوں کے سامنے بیان فرماتا ہے وہ تمام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتا وہ تو اللہ تعالی کا ترجمان ہوتا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وما ینت کو انل ہوا انہوا اللہ وحی یو ہا ترجمہ وہ نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا چوتھے نمبر پہ جو انبیاء کی خصوصیات ہیں ان میں ہے معصومیت اللہ تعالی کے تمام پیغمبر معصوم اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں نبی کا کردار بیداغ ہوتا ہے وہ ایسا انسان کامل ہوتا ہے جو بے حد روحانی طاقت کا مالک ہوتا ہے نبی کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا پانچوے نمبر پر واجب الاطاعت ہونا انبیاء کی اطاعت وپیروی ضروری ہوتی ہے اللہ تعالی کا فرمان وما ارسلنا من رسول اللہ لیتا بیزن اللہ ترجمہ اور ہم نے جو بھی رسول بیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے اس لئے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اسی طرح پیغمبر کتاب اللہ کا شارعہ ہوتا ہے امت کا معلم اور مربی ہوتا ہے امت کے لئے نمونہ تقلید ہوتا ہے قانون الہی کا شارعہ ہوتا ہے قاضی اور حکم ہوتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور وہ ختم مرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا اللہ تعالی نے اپنے امبیاء کرام کو جو کمالات علیہ دہ علیہ دہ عطا فرمائے تھے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیئے رسالت محمد بڑی نمائی خصوصیات رکھتی ہے جن میں سے چند یہ ہیں نمبر امومیت رسول اکرم صلی اللہ سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لئے ہوتی تھی مگر آپ صلی اللہ کی نبوت قیامت تک کے لئے تمام انسانوں کے لئے اللہ تعالی کا ارشاد ہے تجمعہ اے محمد صلی اللہ آپ کہو اے لوگو میں رسول ہوں اللہ کا تم سب کی طرف دوسرے نمبر پہ پہلی شریعتوں کا نسخ حضور صلی اللہ کی شریعت نے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منصوب کر دیا ہے اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ پر عمل کیا جائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فَلَنْ یُقْبَل فَلَنْ یُقْبَلُ مِنْ ہو ترجمہ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تیسرے نمبر پہ ہے کاملیت حضور صلی اللہ علیہ پر اللہ کی اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی آپ صلی اللہ کو وہ دین اب کوئی ضرورت نہیں رہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آج میں پورا کا چکا ہوں تمہارے لئے دین تمہارا اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو دین چوتھے نمبر پہ حفاظت کتاب پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بلکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہی کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گرمٹ ہو گئی ہیں کہ صحیح کو غلط سے جدا کرنا بے حد مشکل ہو گیا ہے مگر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بلکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی اس کے ایک ایک حرف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی قرآن مجید میں نہ صرف یہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے پانچ میں نمبر پہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے ہر دور میں محدثین کرام وقف کر دیں چونکہ سنت قرآن مجید کی شرعہ ہے جو قیامت تک کے لئے انسانوں کے لئے سرچشمہ ہدایت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا ساتھ سنت نبوی کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا چھتے نمبر پہ ہے جامعیت جامعی سے نکلا ہے پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لئے ہوتی تھی اس لئے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا مگر رسول اکرم صلی اللہ سلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لئے رسول بن کر آئے اس لئے آپ صلی اللہ تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک انسان کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں ان کی تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں ساتھوے نمبر پہ ہم ہم گیری ہم گیری یعنی ہر چیز کو اپنے اندر سمبھو لیتا رسول اکرم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر دکھایا جب آپ صلی اللہ کی حیات تیابہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آئیلی زندگی ہو یا سیاسی بچوں سے برطاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ عبادت کی رسمیں یا معاملات کی باتیں کرابت کے تعلقات یا ہمسائیگی کے روابط زندگی کے ہر پیلو میں صیرت محمدی صلی اللہ انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہے ترجمہ تحقیق تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آٹھ نمبر ختم نبوت ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ سلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے کچھ کے پاس اپنی علیدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھی اور کچھ اپنے سے آب صلی اللہ سلام پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آب صلی اللہ سلام کو ایک کامل شریعت دی گئی آب صلی اللہ آخری نبی ہیں آب صلی اللہ پر دین کی تکمیل ہوئی اور آب صلی اللہ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسو کر دیا آب صلی اللہ کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا کیونکہ نمبر اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ کو تمام انسانوں کے لئے رسول بنا کر بیجا ہے اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے انسانوں کے لئے آب صلی اللہ کی رسالت عام ہے اور سب کے لئے آب صلی اللہ کی تعلیمات کافی ہیں دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ پر دین مکمل کر دیا آب صلی اللہ کی شریعت کامل ہے اور آب صلی اللہ کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں اس لئے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ پر نادل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور یہ کتاب چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اس شاند سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حروف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا اس کتاب کا ایک حرف آئے اس لئے آپ صلی اللہ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آسکتا اب ہر طالب حدیت پر لازم ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے عقیدہ ختم نبوت قرآن حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ محمد صلی اللہ باپ نہیں کسی کے تمہارے مردوں میں سے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا بند کرنا آخر تک پہنچانا کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ میں ختم کے معنی آخری نبی کے بیان کی ہیں حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی ہو اور خوب حسین و جمیل بنائی مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور وہ اینٹ میں ہوں تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اجمع تھا کہ حضور صلی اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تو آج ہم نے سیکنڈ پیلر آفیت اس کا مطالعہ مکمل کیا اس کے بعد ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہوں گے ملائکہ اور اسمانی کتابیں نیک لیسن تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ